بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو انیلیسیس آف الگوریتم کے آج کے لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے ڈیوائیڈ انڈ کنکر کو اور بائن ریسرچ لکھیں سو لیٹس سٹارٹ فرم ڈیوائیڈ انڈ کنکر ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پرابلم کو نمبر آف سب پرابلم کے اندر کنورٹ کرنا مینز ایک بڑی پرابلم کو چنکس کے اندر یا سب پرابلم کے اندر ڈیوائیڈ کرنے کا نام ہمارے پاس ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو کنکریں کیا ہوتا ہے جس فراب پرابلم بائی سولمنگ دم ریکرسیولی کہ ہم ایک جو ہمارے پاس سب پرابلمس ہیں ان کو ہم جو ہے وہ ریکرسیولی جو ہے وہ سول کرنا شروع کر دیں سو اس کے اندر ہمارے پاس بیس کے اس کو دیکھا جاتا ہے سب پرابلم اوار سمال اے نفجت سولگیں بائی برویڈ فورس اگر تو آلڈی ہمارے پاس ہے وہ سب پرابلم کنورٹ کرنے کا ضرورت نہیں تو دن ہم اس کو گھر فورت کے تھوڑے وہ سولف کرتے ہیں سو کمبائن کیا ہوتا ہے سب پرابلم سلوشن تو گیو سلوشن ٹو دا اوریجنل پرابلم کہ ہمارے پاس سب پرابلم سلوشن کا جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس سب کا ہمیں ایک اریجنل پرابلم کا سلوشن کریٹ کرنا اور جو بھی سب پرابلم سے سلوشن دارے ہیں ان سب کو مرز کر کے ہمارے پاس ایک کمبائن ایک سلوشن بنانا that is our combined solution so binary search کیا ہوتا ہے binary search is a remarkable efficient algorithm for searching in a sorted array of comparable elements so ہمارے پاس binary کے اندر نام سے بتا رہا ہے buy buy mean two elements کو ہم compare کرتے ہیں then اس کا جو ہے وہ ہم آگے سے processing کرتے ہیں تاکہ ہم ایک solution کی طرف جاتے کہ ہم کی comparison کرتے ہیں ان کے sorting کرتے ہیں ان ارینجمنٹ کرتے ہوئے add then ہم چلے جاتے ہیں so اس کے اندر جو ہم basically formula apply کرتے ہیں کہ ہم comparison کرتے رہتے ہیں comparison کرتے ہیں اپنے elements کا دو elements کو پکڑ کے ان کا comparison کرتے ہیں then ہم resultant کی طرف چلے جاتے ہیں so this is an array so اس کے اندر ہمارے پاس values جو ہیں ایک range form کے اندر ہیں already range form کے اندر ہے اگر تو یہ ہمارے پاس اس کے اندر ہمیں جس رہا ابھی اس کے اندر example binary search ہے اس کے اندر ہمیں کہا جا رہا ہے 70 کو search کرنا ہے اب 70 اس کے اندر دو سوال آ جاتے ہیں کہ either element exist کرتا ہے ہمارے پاس array کے اندر کے نہیں کیونکہ دو possibility ہیں کہ ایک searching fail بھی ہو سکتی ہے اور searching find بھی ہو سکتی ہے so دونوں چیزوں کو ہمیں mind میں رکھتے ہوئے اپنی searching کو start کرنا پڑتا ہے so ہم کرتے کیا ہیں اس کے اندر کہ اپنی array کو divide کرتے ہیں conquering کرتے ہیں by nature and اس کے اندر recursive calling کے through جو ہے وہ اپنے desired element کو search کر لیتے ہیں اگر تو اس کا best case کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اگر element ہمیں start کے اوپر ہی مل جائے جو desired searching ہے ہماری start کے اوپر مل جائے تو that is our best case average case ہمارے پاس کہیں between مل رہا ہے جسے 70 ہے تو ہمیں array کے center کے اندر کہیں میرا worst case کیا ہے کہ element ہمارے پاس array کے اندر موجود دینا ہو اور ہمیں ساری array کو search کرنا پڑ جائے اور as then ہمیں result کچھ بھی نہ ملے so this is our basically the algorithm of our binary search array اب recursive algorithm کیا ہے یہ سارا ہمارے پاس یہاں پر given ہے we can go through it in recursive version of binary search the recursive call has the input size equal to half every time because case is checked in every recursion and it costs theta 1 so recurrence for binary search can be written as tn is equal to theta 1 if the possibility is n equal to 1 اگر ہمارے پاس n کی value جو ہے وہ 1 ہو then theta n ہے otherwise ہمارے پاس tn by 2 plus 1 binary search کا ہمارے پاس running time ہمارے پاس solving this recurrence by substitution method we find the running time of binary search at theta log n یہ ہم شروع کے lectures کے اندر substitution method کے تھو binary search کے اندر یہ کام کر چکے ہیں you can go through these slides and get clear your concepts this is our binary search analysis کہ ہم کس طرح سے اس کے اندر running time کو calculate کرتے ہیں t1 is equal to 1 equal to best case جت کی صورت میں ہے جب ہمارے پاس n equal to 1 ہوگا recursive case کہ اگر ہمارے پاس tn equal to tn by 2 plus 1 ہو so ہم نے substitution method کے تھو دیکھا تھا کہ value کو add کرتے جائے اب tn by 2 equal to tn by 4 means substitution back کرتے جائیں تو ہمارے پاس value اس طرح سے دو ہے وہ چلتے جائے گی and then ہمارے پاس substitution method سے ہمارے پاس tn equal to tn by 64 plus 6 means جیسے جیسے n کی value increase ہوتی جا رہی ہے ویسے بیسے ہمارے پاس substitution سے ہمارے پاس running time بھی انہانس ہو رہا ہے so this is our basically the pattern of our binary search analysis is so ہم نے analyze analyze کیا کیا tn equal to tn by 2 کی power k plus k means n کی value directly effect کر رہی ہے ہمارے سارے result k کی value sorry ہمارے resultant ہو جائے ہو سارے effect کر رہی ہے so basically ہم نے analyze کیا کیا کہ اس کا running time binary search analysis کا کیا ہے اگر recursively calling ہو that is log n so this is over کہ ہم اگر value k کی اندرٹ کر کے سارا کچھ کرتے ہیں تو ہمارے پاس theta log n جو ہمارے پاس اس کا analysis آتا ہے completely اس کو drive کرنے کے بعد اس کی ساری derivation کرنے کے بعد اگر آپ اس کو step by step کچھ calculate کریں so آپ کو یہ خود ہی سارا calculate ہو جائے گا slides اندر سارا کچھ given ہے you can just practice yourself these slides so folks will you understand today's lecture السلام علیہ ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ